اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد قلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی بلوکز بیتفیزہ آج ہم آپ لوگوں کے لئے حجاج ابن یوسف کی ایک کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ لوگوں نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں سنا ہوگا حجاج ابن یوسف خلفائے بنوک میا کا انتہائی شفاق اور خونخواق ظالم گورنڈر تھا اس نے ایک لاکھ انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے بہت سے صحابہ اتابین کو اس نے قتل کیا یا قید و بند رکھا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو دوران حج اسی حجاج ابن یوسف کے حکم سے برچ ہمارا گیا جس کے سدمے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر گئے حضرت خوضر حسن بصر رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئے اور ہم اپنے ایک منافق حجاج ابن یوسف زخفی کو پیش کر دے تو ہمارا آپ اللہ بھاری ہوگا حضرت اسماع عبد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو سقیف میں ایک بہت بڑا قذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا ظالم ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم نے قذاب دیکھ لیا اور ظالم حجاج ابن یوسف نے ناظرین بروایتوں میں آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جب کینسل جیسی ملحق بیمار میں مبتلا ہوا اور مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی یہی دعا مانتے مانتے اس کا دم نکل گیا دعا یہ تھی اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تُو مجھے معاف نہیں کرے گا مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تُو مجھے معاف فرما دے گا مجھے معاف فرما دے ناظرین روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ عدل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حجاج ابن یوسف کی زبان سے مرتے وقت کی یہ دعا بہت اچھی لگی اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا اور جب حسن عبدالعزیز رحم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ رحم اللہ تعالیٰ نے تاجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی لوگوں نے کہا جی ہاں اس نے یہ دعا مانگی تھی تو آپ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو بخش لے ناظرین حجاج ابن یوسف جنتی ہے یا جہنم علماء اسلام کے بیچ آج بھی یہ بحث کا ایک موضوع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی ہر کوئی واقع ہے کہ جب وہ بخشنے پر آتا ہے تو پتہ نہیں کونسی بات پسند فرما لیتا ہے خیر آپ لوگوں کو اگر ہمارا یہ پلوٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم